قرآن و حدیث میں یتیموں مسکینوں فقیروں بیواؤں اور محتاجوں کے ساتھ بہترین طریقے کی تاقید بہت جگہ پر موجود ہے یتیموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھروں ہیں جہاں پر یتیموں سے حسن سلوک کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دل کی نرمی کا طریقہ بتائیے کہ ہمارے دل کیسے نرم ہو جائیں تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی کہ جب کوئی شخص محبت اور شفقت سے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے اس یتیم کے سر پر بال ہیں اتنے اس پھیرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور یتیموں سے محبت اور شفقت کا اظہار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے یہ گھر کونسا ہے؟ بہترین گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے اور اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا بس شرطے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو ناقابل بخشش ہو اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ جنت میں کیا ہے یہ بھی حدیث ہی وضا فرماتی ہے آپ نے فرمایا یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے دکھایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اور یاد رکھئے گا کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہی کے لیے نمونے وضا نہیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سنت کا نمونہ یتیموں کے حوالے سے امت کے لیے قائم کیا اگر ہم ایک واقعہ دہرائیں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے واپسی ہے مدنی دور ہے نماز عید سے واپسی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک اجنبی بچہ جو گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑتی ہے وہ بتایا گیا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ تو کبھی ہوا ہی نہ ہی آتے طیبہ میں کہ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کو کسی کے غم اور دکھ کا پتا چلے کسی کے بیٹے میں آنسوں کی خبر آئے اور آپ بے خبری اور بے حصی کریں یہ آپ کی اسوا کا طریقہ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھوں لوگوں کے غموں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنے والے آپ اس بچے کی طرف جو اجنبی ہے پر آیا ہے گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر رو رہا ہے لیکن نیت کا موقع ہے آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو شفقت سے ہاتھ پھیرنے کی حکم نہیں دیا بلکہ دست مبارک کو بھی یتیموں کے سر پر شفقت سے پھیرنے کی سنت کا نمونہ قائم بھی فرمایا اگر یہاں پر رکھ کر دیکھیں عید کا دن ویسے ہی کتنی مصروفیت کا دن اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سر براز سپاہ سالار اعظم اور واللہ علم کتنی زیادہ مصروفیتوں کے حامل اس کے باوجود آپ کے پاس اتنا وقت آپ کے وقت میں اتنی برقت کہ ایک اجنبی بچے کی خبرگیری کے لیے آپ رک رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنتیں اپنا کر اپنے وقت کی برقت میں اضافہ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے وقت میں اضافہ چاہتے ہیں وقت میں برقت چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ٹیبل اور سنتوں کو اپنا لیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیری پھیرا اور پوچھا کہ کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بساوقات پر انسان پر جب غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ آتا ہے تو ایک بے تنائی کا شکار بھی ہو جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس بچے نے بے تنائی سے سر جھٹک دیا اس وقت تک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا نہ تھا شاید کوئی آج کے دور کا شخص ہوتا اور چل کے اس یتیم کے پاس گیا ہوتا اور اس یتیم نے جواب پر سر جھٹک دیا ہوتا تو وہ شاید ضروری کہتا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو فضول میں یہ بگڑ رہا ہے اور سر پر چڑ رہا ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تحمل ہے صبر ہے تحمل ہے بردباری ہے معاملہ فہمی ہے اور پھر کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے کا رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مزید قریب ہو گئے اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے اور دوسری دفعہ دھوراتے ہیں بتاؤ تو صحیح رو کیوں رہے ہو اس سے جب اپنی نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائیں تو چہر مبارک سے پہچان کے سب سے پہلے معذرت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وہ محبت اور آپ کے دست مبارک کے لمس کی وہ شفقت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنا ساری داستان اور ارودات بیان کی کہنے لگا کہ میرا باپ فوت ہو گیا میری ماں نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا مجھے میرے نئے باپ کے گھر لے گئی میرے دوسرے باپ نے مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں تو رکھا لیکن اب مجھے مار پیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے اب آج اس عید کے دن پر نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میری کوئی چھت ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ مہر باہن ہے نہ بھائی ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ لباس ہے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جسم اقدس کے ساتھ لگایا قریب کیا اور بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا کیا تم پسند کروگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری والدہ اور امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی ہوں اس نے اس بات میں سرحہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساتھ لیا آپ اپنے گھر پر تشریف لائے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اسے اچھا لباس دو کھلاو اور پھلاو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ بچیا رو رہا تھا اس وقت تک جوان ہو چکا تھا اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیا یاد رکھے گا جس معاشرے میں یتیموں کی کفالت کا طریقہ اکار ایسے خوبصورت نمونوں پر ہو اس معاشرے میں دلیکونس چور اچکے لٹیرے رہزن اور ڈکیت نہیں بنا کرتے